آج کا ہمارا ٹاپک بڑا انٹریسٹنگ ہے کیونکہ آپ اکثر لوگوں کو کہتے ہوں گے یا کہتے ہوئے سنتے ہوں گے کہ فلانا شخص یا فلانی خاتون میری مو بولی بہن ہے میرا مو بولا بھائی ہے اور یقیناً آپ کا کسی سے بھی لگاؤ ہو سکتا ہے کسی کا بھی احترام آپ کی نظر میں ایسا ہو کہ آپ اس کو اپنے بہن یا بھائی کا درجہ دیں لیکن بہن یا بھائی ہونے میں یعنی جو آپ کے اصلی خونی رشتے ہیں اور کسی کو تصور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے بہت in the positive way and also the negative way ذرا اس پہ بات کرتے ہیں آج یہ بڑا interesting ایک ٹاپک ہے بہن بھائی ہونا اور بہن بھائی جیسا ہونا بہت مختلف چیزیں ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں زینب انساری who is a very dear friend and also a DEI expert, reformer, public speaker بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا امیجالیا والا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی پوچھیں گے کہ اب جبکہ work environments اتنے formalize ہو گئے ہیں change ہو گئے ہیں چاہئے نوے کی دہائی میں ہم دیکھتے تھے کہ زیادہ تر لوگ یعنی in the work environment colleagues کے ساتھ اگر آپ کا ایک platonic عزت اور احترام کا رشتہ ہے اس میں بھی بھائی بہن کا رشتہ بنا لیتے تھے یا کہتے تھے بھائی یہ ملکل میری بہنوں جیسی ہے فلانا نے ماں کہے یہ ایک gesture ہوتا تھا جس سے آپ تعظیم اور اپنے احترام کا اظہار کرتے تھے لیکن کیا اب اس کی گنجائش modern day work environments میں ہے کیا اس کو قابل قدر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس کو discourage کیا جاتا ہے یہ بھی ہم ان سے جانیں گے میں اسی بات سے شروعات کر لیتے ہیں یعنی مجھے پتا ہے کہ ہمارے fathers جب کام کرتے ہیں اپنے اپنے professional lives میں اکثر کسی female colleague کو اپنی بہن کے حوالے سے ہی introduce کرتے تھے آج ہم ایسا کم دیکھنے میں آتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو مایوب سمجھا جاتا ہے جی آج اس کی ضرورت بھی نہیں رہی آج بہت ساری خواتین کام پہ ہوتی ہیں بہت زیادہ آپ جانتی ہیں شرعہ بڑھ گئی ہے ورک پلیس کے اوپر اور یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پہلے یقیناً مجھے بھی اپنے آپ نے یاد دلا دیا اپنے پیرنٹس کے وقت کا جب ابا کام کرتے تھے تو یعنی مجھے ایک سسٹرلی ٹائے ہوتا تھا اور برادرز کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا تھا اپنی کم ہوتی تھی ورک فورس کے اندر کہ یہاں تک کہ سینئر بہت ایک فادرلی فگر کے طور پر ہوتا تھا لیکن آج جو ورک پلیس ہے وہ بالکل اس کو ڈسکاریج کرتی ہے بلکہ کیمپس کے اوپر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے وقت کے اندر بہت زیادہ ہوتا تھا بھائی بہن بنایا ہوتا تھا لیکن آج نہیں انکاریج کیا جاتا کیونکہ جنرلی خواتین کا ملاب مردوں کے ساتھ گفتگو ایکسپٹڈ ہے ان کا فور فرنٹ پہ کھیلنا ان کا پر فارم کرنا اور ان کا ایکوالی ٹریٹ ہونا اب زیادہ کوپریٹ کے اندر تو بہت زیادہ ایکسپٹڈ ہے اور کیمپس بھی اس کی اکاسی کرتا ہے اچھا میں جیسرا ہم نائنٹیز کی بات کر رہے ہیں نا ایرمیبر بیگن انسکول اور نائنٹیز میں بڑا مشہور سٹکوم آج بھی جو لوگ کو بہت پسند ہے فرنس آیا کرتا تھا اور مجھے یاد ہے کہ مجھے یاد ہے کہ می پیرنس سپیشلی مائی مادر کیونکہ اس وقت بھی پاکسانی انوارمنٹ کے لیے ہمارے کلچر کے لیے مکس جنڈر فرنشپ وہ سمتھنگ ویری یونیک سمتھنگ ویری ایلین اور انہی ایلین ویری انکسیپٹی بل آج بھی ہے آج بھی میں دیکھتی ہوں کہ اکسر جو ہمارے ہاں سکولرز ہیں ان کے پاس یہ سوال آتا ہے کہ ہمارے ہاں اب کیونکہ مکس جنڈر یونیورسٹیز میں ایکالجز میں لڑکا لڑکی ساتھ پڑتے ہیں تو کیا احترام کا دائرہ ہونا چاہیے سو پیپل آر ویری کنفیوز ویڈ دیس سبجکس زینک کیسے دیکھتی ہو اور خاص طور پر جن زی اربن یود کو رورل یود کو کوئی فرق تمہیں نظر آرہے فرق تو ڈیفنیٹلی ہے کیونکہ جن زی کی زیادہ ایکسپوزر اور آؤٹریچ بھی ہے سوشل میڈیا پر ان کی یہ ایک جنریشن ہے دوسری چیز باؤنریز یہ جو کنونسیشن باؤنریز کی یہ کنونسیشن ہے جو پچھلے پانچ سال میں ہی شروع ہوئی ہے اچھا مجھے لگتا ہے کہ یہ نا کسی کو بھائی بنا لینا بہن بنا لینا یہ بھی ایک طرح سے حد مقرر کرنا ہی تھا اور اس کا ایک طریقے کار مختلف تھا یعنی sort of discourage somebody کہ بھائی یہ کہیں اور طرف نہیں جا سکتا this can not turn into a romantic relationship آپ میرے بھائیوں جیسے ہیں یعنی Umair in other words یہ پاکستانی انداز تھا کسی کو friend zone کرنے کا what do you say یا دنیا کو یہ بتانے کا کہ بھائی بہن ہے لیکن اصل میں کچھ اور ہے oh my god یعنی آپ نے تو اس کو ایک اور لیر دے دی شک و شباد کی لیکن please some comments on the fact کہ do you think it was a way to friend zone someone you're right اور میں یہ بات کا اشارہ کرنا چاہوں گا کہ میں نے جو ایسے رشتے دیکھیں ان میں بہت رگارڈ دیکھا وہ بہت ایک دوسری کے لئے کرتے ہیں مو بولے بھائی مو بولے بہن اور کہیں کہیں جو آپ بات کریں شاید یہ دیزائر بھی ہوتی ہے جس کو کیاپ کر دیا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ اس سے آگے نہیں بڑھیں گے لیکن بہن چاہے اور اس کا انٹریسٹ ہوتا ہے اور اس کے لئے وہ تمام کا تمام ریلیشنشپ وہی مینے رکھتا ہے کوئی ماتر ہا مش تاہیم یہ یہ انہیلدی ہے یہ مناسب نہیں ہے یعنی مجھے ایک نوستالجک رائیت ناو کہ ہم نائنیتیز ایٹیز کو رمائنڈ کریں یعنی مجھے ایسا ایسا ہم جب کسی بھی شخص کو کسی اجنبی شخص کو کسی رشتے سے پکارتے تھے تو ایک تو اس میں حد مکرر ہوتی تھی دوسرا اس میں خلوس زیادہ آ جاتا تھا اب what do you think زینب کہ ہمارے پیرنس کی جنریشن اگر دو دوست ہیں اور ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو وہ اپنی وائف یعنی ان کی وائف کو دوست ہمیشہ بھابی کہہ کر ہی پکارتا تھا لیکن آج ہم urban environments میں دیکھتے ہیں کیونکہ ہم سب اتنے mixed cultures میں رہتے ہیں تو اس کو بھی یعنی جو بھابی ہونی چاہیے تو اس کو بھی نام سے پکارا جاتا ہے اس کے آگے کوئی بہن یا کوئی چیز نہیں لگائی جاتی تو do you think that's something that we have lost along the way we have I think احترام اور کسی کو اس رشتے سے پکارنا ہے وہ اس میں برائی نہیں کبھی جی وہ رسپیکٹ ہے جی and along the way رسپیکٹ نہیں لوس کرنا چاہیے no matter how much more modern ہو جائیں how much more we can grow بالکل I think یہ ہمارے culture کا حصہ تھا یعنی آپ سبزی والے کے پاس بھی جاتے تھے تو وہ آپ کو باجی ہی کہتا تھا یا آنٹی کہتا تھا آنٹی پر لوگ نراز ہوتے تھے باجی پر اتنا نراز نہیں ہوتے تھے لیکن باران جی چھوٹا بھائی بولتا ہاتا ہے نا he used to call the dog doggy بھائی oh my god اچھا جی ایک caller ہمارے ساتھ ہے ان کی بات سن لیتے hello assalam علیکم اچھا caller drop ہو گئے اومیر آپ نے کبھی کسی کو یعنی اتنے سارے کالیگز ہیں کبھی کسی کو دیکھا ہی ایساس ہوا کہ یار اگر میری بہن ہوتی ہے یہ بالکل میری بہن کے جیسی ہے کبھی آپ نے ایسا سوچا نہیں کبھی کسی کو بہن نہیں بنایا میری آستانی نے مجھے بہت جلدی یہ بات سکھا دیتی ہے اچھا اچھا اور اگر اپر لرننگ کے بارے میں دوستانی کبھی لکھا ہمیں گئے اور میں نے ایکشوال ہوتے ہوئے دیکھا جو ایک دوسرے کو بھائی بہن کہتے تھے وہ بعد میں رومانٹیکل ہی انبول ہو جاتے تھے اور یہ پہنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ جس ماحول میں کام کیا اس میں دوست ہونا ایکسپٹیڈ تھا کالیگ ہونا ایکسپٹیڈ تھا جہاں مختلف لب ایکسپٹیڈ ہوتے صدرہ وہاں یہ لب نہیں استعمال کرنے پڑتے کہ میری بہن ہیں یہ میرے بھائی ہیں تو آمم تو آمم ایسی بھی لکی لائک دیٹ بہی انٹریسٹنگ زینب آپ نے کبھی کسی کو کسی بھی کالیگ کو یا کسی شخص کو سنگل آؤٹ کر کے کہاو کہ یہ بلکل میرے بھائیوں جیسے یا کسی سے ایسی فیل آئی ہو کہ یا ایک ایلڈلی برادر کا اس نے روپ اختیار کیاوا ہے یا یہ نو I feel like a mentor to him تو یہ میرے چھوٹے بھائیوں جیسے میں اس کو گائیڈ کروں ایکچلی میرے ساتھ کیونکہ میرے بڑا بھائی نہیں تھا تو I used to actually look out for older brother figures بہت بہت ریسنٹلی میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے جس میں جن کو میں بھائی سمجھتی تھی بیس سال سے انہوں نے مجھے شادی کے پروپوزل دی تو that's when I realized کہ نہیں ہے یہ ایکچلی بالکل غلط بات ہے میں نے اپنی ہسی کو میوٹ کر لیا ہے حالکہ بہت زور سے انہوں نے کہہ کھا لگایا ہے کیے کیسے ہوا زینب یہ نے بیس سال یعنی نوٹ ایک دو سال کی بات نہیں ہے یہ ایکچلی کیا ہے کیا ہے یہ سمجھا ہوں گا کہ نہیں ہے یہ اتنی انٹیمیسی ہے تو سوال پوچھا جا سکتا ہے میں نے اپنے باؤنری حالکہ اپنے طرف سے جیسے آپ نے کہا ہے فرینڈ زون میں بھائی زون میں کیا تھا اس کے باوجود یہ ہوا تو that's when I realized کہ نہیں ہے کوئی بھائی ہوتا ہے اپنا ہی بھائی حالکہ ان ریٹرو ریسپیکت اور میں آپ کو بلیمیگ آپ کو بھائی کبھی دوبارہ ایک نظر ڈالی ہو جب آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا یا انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو کبھی بیٹھ کے سوچا کہ یار ہو سکتا ہے میرا فلانا جیسٹر مشرید کر لیا گیا ہو یا مجھے اپنے کانڈک کو اور زیادہ کلیر کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ خواتین اکثر پھر بیٹھ کے سوچتی تو ہیں اس بارے میں بلکل بلکل آپ بلکل صحیح بات کریں جب میں نے دیکھا مجھے یہ سمجھ میں ہے کہ میں بہت اپنی زندگی کی کہانیاں شہر کر ہوں چیزے شہر کر ہوں یہ سوچتے ہوئے کہ یہ بڑا بھائی ہے mentor ہے and mentor ہے without realizing کہ اس کو کسی اور direction میں جا ستا ہے تو اب obviously جتے بھی میرے relationship سے اسی کو مدے نظر رکھ کے پھر میں اپنی boundaries پہلے سے بناتی ہوں This is something that Umair was hinting towards کہ ایک نہ ایک انسان کا اس میں دل ٹوٹ رہا ہوتا ہے ہم اس کو یعنی ایک outsider کے طور پر ہم اس پر مزاق اڑاتے یہ تو فلانے ایک دوسرے کو بہن بھائی کہتے تھے اب دیکھو رومانٹیکلی involve ہو گئے ہیں لیکن اگر آپ کا کوئی ایسا قدرتی رشتہ نہیں ہے تو ایسا ہو جانا کچھ غلط بھی نہیں ہے یعنی اگر آپ کسی کے ساتھ ایک آپ کی understanding develop ہوئی ہوئی ہے کوئی آپ کو شرعی قید نہیں ہے کہ فلانے شخص آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا تو اگر feelings develop ہو جائیں تو کیا اس کو ہمیشہ ایک negative طریقے سے ہی دیکھنا چاہیے یا وہی آپ کی والی بات کہ ایک شخص کی طرف سے حد مقرر تھی دوسرا شخص اس کو لانگ تر زیادہ involve ہو گیا تو تکلیف اسی کو ہوگی I think careful ہونا چاہیے جہاں پہ یہ feelings کا معاملہ ہو کیونکہ وہ جیسے میں نے کہا نا جتنا بھی time آپ کر لیں اور جیسے ابھی ہم نے ایک مثال بھی سن لی تو آپ دیکھ لیں اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور پھر آپ یہ سوچنے پہا ہے کہ کیا ایکشنے پہا ہے ان کو تو سارے ایکشنے پہا ہے جیسے پہا ہے just taking care of somebody listening to somebody sharing things لیکن ایک دیفرنٹ بھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں کے سبلنگوں میں نہیں ہوتے جن کے جن کے خلوز تائیز نہیں ہیں باہر ہوتے ہیں وہ خود اکیلے ہی آم پائے جاتے ہیں یا جز بھی جگہ پہ ہیں تو they naturally find their siblings اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جسنا friends میں آپ دیکھتے ہیں اچھا i don't want to بالکل صحیح کہہ رہا ہوں میں اور تب ہی میں اس کو ایک negative light میں نہیں دیکھنا چاہتی ہمارے معاشرے میں آپ کو سینکڑوں ایسے وقت آتے ہیں مقامات آتے ہیں جہاں مرد کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر آپ ایک ایسے ہاؤس ہولڈ سے ہیں جہاں پہ مثال کے طور پہ ایک ویڈو مادر ہے اس کی دو بیٹیاں ہیں تو ایسے social sectors ہمیں اپنے اپنے معاشرے کو اتنا کڑوا اتنا toxic بھی نہیں سمجھنا چاہئے لوگ واقعی رفائی طور پہ voluntarily ایک بھائی بن کر اس وقت آپ کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں خدا نہ خاصتہ کوئی medical emergency ہو جائے کسی کا انتقال ہو جائے اب آپ کو پتا ہے کہ سینکڑوں ایسے یا کوئی پولیس کا ماملہ ہو جائے تو اکثر محلے والے ہی صحیح یا دور پرے کے لوگ جو آپ سے جن کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے وہ آگے بڑھ کر آپ کی مدد کرتے ہیں اور کئی دفعہ مجھے لگتا ہے بھائیوں سے بڑھ کر مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرتا ہے کہ آپ کو کئی رشتوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجتا ہے اور جو رشتہ آپ کے پاس نہیں ہوتا کبھی کبھار اس کی آپ کمی محسوس کرتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے کلچر کی ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ we have a strong sense of community تو اگر کوئی ایسا گھرانہ آپ کو نظر آتا ہے جہاں پہ صرف مرد حضرات ہیں یا صرف خواتین ہیں so wherever need is لوگ پچن کرتے ہیں پاس پڑھو اس کے لوگ دور پرے کے رشتہدار وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے اچھے برے وقت میں آپ کے ساتھ آکے کھڑے ہوں آپ اکثر دیکھیں گے ایسے household جہاں پہ صرف ایک خاتون ہے and for whatever reason اگر عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے she has been rendered unable تو کوئی نہ کوئی محلے کا یا کوئی شخص آگے step in کرتا ہے اسی طرح ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر all women household ہے اور خدا نہ خاصہ کوئی پولیس کوئی کچہری کوئی کسی کی فودگی ہو گئی ہے اس طرح کی صورتحال جہاں ایک مرد کی ضرورت پڑتی ہے تو لوگ یا تو آپ سالہ سال سے ان کو جانتے ہوں اور وہ ایک بھائی بن کر ایک پلر بن کر سامنے آتے ہیں یا پھر وقتی طور پہ بھی لوگ اس وقت اس موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آگے آتے ہیں لیکن جب ہم یہ بات کر رہے تھے interestingly زینب نے مجھ سے بریک میں کہا کہ صدرہ ایسی سیناریوز میں جب آپ most vulnerable ہوں تو manipulators اور exploiters بھی آگے آتے ہیں زینب میں چاہوں گی کہ اس پہ تھوڑی سی آپ بات کریں آپ کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پہ جو exploitative mindset ہوتا ہے جو manipulator ہوتا ہے وہ target کرتا ہے کسی ایسی ہاتھون کو کسی ایسی household جہاں کوئی مردی نہیں ہے بالکل ایک تو جہاں inheritance کا situation ہے جہاں especially family members کی بہت cases ہوتا ہیں کہ جہاں father ہے یا brother ہے the male members ان کی فوتی ہو جاتی ہیں تو ایسے صورتحال کے اندر کہ in-laws آکے حاوی ہو جاتے ہیں یہ حملہ کرتے ہیں آپ کے اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں آپ کے property میں کیونکہ آپ suddenly vulnerable ہو جاتے ہیں society کے آنکھوں میں and ایسی case اگر آپ lucky ہیں آپ کے neighbors ہیں آپ کے خاندان والے ہیں جو آپ کو protect کریں وہ بہترین situation ہے مگر زیادہ تر یہ recommend میں ہمیشہ کرتے ہیں کہ boundary رکھ کے مدد لیں ضرور کیونکہ آپ vulnerable ہیں اس position میں اچھا اور یہ بات بالکل صحیح بھی ہے کہ کوئی banker کوئی اس طرح کا شخص جو جانتا ہے آپ کی financial situation کو بھی اور آپ کی پرسنل circumstances کو بھی وہ موقع کو exploit کر سکتے ہیں عمر اس پہ آپ کیا کہیں گے کیونکہ now that we are thinking about it میرے ذہن میں بہت سارے ایسے واقعات آ رہے ہیں جہاں پہ aging اگر super star ہیں musicians ہیں ان کی اردگرد بھی آپ کو لوگ نظر آتے ہیں جو شاگرد ہوتے ہیں لیکن پھر وہ کلیم کر دیتے ہیں کہ جی میں بھائی ہوں میں فائملی ہوں میں مو بولا بیٹا ہوں اور وہ تمام financial score اور تمام جو چیزیں اس کا control اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے جی اب یہ بڑا ایک interesting point ہے کہ جتنے بھی یہ مو بولے رشتے ہوتے نا صدرہ test of time اور test of interest جیسی interest بدلتا ہے وقت بدلتا ہے تو وہ رشتے بلکل مختلف نظر آتے ہیں far more compared to your blood ties میرے ساتھ جب حادثہ ہوا جب میں Covid آیا ہمارا کام اڑ گیا پورا کا پورا میرا ادارہ کرزے میں آیا تو میرے بڑے مو بولے بھائی تھے اس وقت لیکن اس میں سے ایک نے پیسے نہیں دیا جو میرا سگا بھائی تھا اس نے پیسے دیا صحیح جو آپ کے سگے ہوتے ہیں وہ آپ کے سگے انٹرسٹ کے لوگ آفٹر کرتے ہیں اور اسی لئے باؤنڈریز کے جو صرف اشارہ کیا بہت امپورٹنٹ ہے اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور ساری باتیں سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور سب کے لئے سب پہ ریلائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں ایک اور بات اہم یہ ہے کہ ہم نے اپنی لڑکیوں کو بڑا کیسے کیا ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ ان کو بلکل بغیر مرد کے چلی نہیں پاتی صحیح اتنی ساری چیزیں ہیں جو کہ ان کو خود کرنے کا سینس نہیں ہیں ان کی تعلیم ہوتی ہے کہ وہ اپنے لئے سٹینڈ لے سکیں اپنے آپ کو فنڈ کر سکیں اس ٹائل کے اندر اچھا اور تعلیم ہونے کے باوجود بھی کئی جگہ ہماری اپنی پروٹیکٹیو سٹریک آ جاتی ہے یعنی ہم نے خود نو گو ایریاز بنایا ہے اپنے پولیس ٹیشنز کو اپنے کچہریوں کو اپنے وکلا کے آفیسز کو یہ ہم نے خود اسیوم کیا ہے کہ وہاں پر لڑکی نہیں جا سکتی اور اکیلے کام نہیں کر سکتی بہرال جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہے ان کی بات سنتے ہیں ہیلو اسلام علیکم ہیلو اچھا جی کال ٹرانسفر نہیں ہو رہی ہے زینب آپ کیا کہیں گے ایک تو آپ کے ایک پچھلا پوائنٹ ہے جو آپ نے بولا تھا کہ کچھ لوگ بڑے ہو جاتے تو اس ٹائم پہ لوگ آ کے فائدہ اٹھاتے ہیں ایک کیس ہوا تھا امریکہ کے اندر برٹنی سپیس کا بڑا مشہور کچھ لوگ بڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے اپنے ابو نے اس کو کچھ لوگ بڑے ہو جاتے ہیں تو یوشلی یہی اگین وہ جو کنسیشن ہے کہ کوئی ونرابل ہے کوئی سچویشن میں ہے وہ چاہے بڑا ہو چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ بچہ ہو ونرابلیٹی آپ کے پوزیشن میں اگر آپ اس سوسائیٹی میں نیچے اس سسٹم ہے تو دیکھو کام ٹرکی ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ آپ لڑکی کو پڑھا لکھا دیں تو وہ ایسی سچویشن کو لڑ سکتی ہے لیکن میں دیکھتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں آپ ولڈربل ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ اولڈ ایج میں از اینئر سیڈیزن آپ ولڈربل ہو جائیں گے اگر آپ کے جسمانی طاقت نہیں ہے اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو آپ کے پیسے آپ کی پڑھائی آپ کی سمجھ بود سب سائٹ پر ہو جاتی ہے اس وقت آپ فیزیکلی آپ کی ڈیپینڈنس بن جاتی ہے کسی اور کے اوپر بالکل اور ایچلی اب ایلڈرلی کے لیے میں یہ بول نہیں سکتی ہوں لڑکیوں کے لیے میں بول سکتی ہوں آپ کے پاس ایسے ایسے لیڈیز ہیں جو ایسے ایسے مشکل جگوں پر جا کے کام کرتی ہیں اور یہ چیز میں خود سیکھا تھا جب میں ٹرایول کری تھی بلوچستان جیسے جگوں کے اندر اور سندھ میں جب میں جائے جائے ایسے جگوں پہ جاں اور لڑکوں کا جانا بہت ناممکن تھا جب میں گئی ایسے لیڈیز کی ایک سیکلوجیکل باریئر ہی تھا کیونکہ میرے ساتھ کوئی حادثہ ہوا نہیں کبھی اس سے پھر بولنیس تھی کہ میں ایسے جگوں جو نو گو ایریہ اس پیسکلی ہمارے لیے اس میں جاتی تھی اور ایچلی ایسے ایسے موشکل نہیں ہے ایک اندرلی کی کہاوت ہے یعنی ان کو دوست ہی کہیں گے چلیں آپ نے اس کو کلچرلی وائبل بنانے کے لیے کسی بھی مو بولے رشتے کا نام دے دیا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی ایسے سیناریوز بھی امیر آپ کو ملیں گے آپ کا ایکسپیرینس اس سے مختلف ہے جہاں پرائے لوگوں نے اپنوں سے بڑھ کر کسی کا ساتھ دیا ہو ایسی سچویشنز میں کیا کہیں گے یعنی سگے بھائی اور بہنیں اور رشتدار آپ کو کئی دفاع ابانڈن کر دیتے ہیں اور آپ کے مشکل وقت میں کوئی ایسا شخص کوئی ایسا دوستی آپ کے کام آتا ہے جس کا آپ سے کوئی خونی رشتہ نہ ہو جی صدیق صدیق کہتے ہیں آپ کے جو بلکل قریبی ہو جو آپ کے رازدار ہوں وہ ہر حالات میں آپ کے ساتھ ہوں وہ آپ کے دوست ہوتے ہیں صدرہ ان کو آپ بھائی کیوں کہہ رہی ہے اور اگر بھائی کہنا ہے تو برادرہوڈ تو پھر سب ہے یونیورسل برادرہوڈ ہمیں تو سکھایا گیا ہے صحیح تو ہمارے لئے تو یونیورسل برادرہوڈ ہے اور بیانڈ فید بھی ہے یعنی صرف مسلم کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ نون مسلم کے ساتھ بھی برادرہوڈ کا ایٹیٹوڈ ہے وہ تو یونیورسل ہے لیکن یہ کنفیوز کرتا ہے جب آپ کسی کو بہت زیادہ بھائی اور دیکھیں اگر آپ کے اگزسٹنگ بھائی ہوں تو وہ مائنڈ بھی کریں گے یہ بات اور اللہ نے جو رشتہ سیٹ کی ہے جو نام سیٹ ہے اسی سے پکارے اس کو تو ایسے لوگ یقیناً ہیں وہ آپ کے عزیز ترین دوست ہیں اور ایسے دوتین ہی ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ سٹین کرتے ہیں اور یہی آپ کی زندگی کا بہت بڑا اساسہ ہوتا ہے تو میں تو اس کو بہت بڑا اساسے کے طور پر دیکھتا ہوں اس کو تھوڑا سا لیکن اگر امیر اس کو تھوڑا سا اور میکرو پر لے رہتے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے جو برادرہوڈ کی آپ نے بات کی اس پہ ذرا سا میں ٹائم سپین کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم مسلم امہ کو دیکھیں we are supposed to be the Muslim brotherhood اس میں ہماری کیا سیچویشن ہے ٹھیک ہے کہ ہم بھی بہت دور ہیں اور اس وقت اگر لیبنان میں یا فلسطین میں اس وقت مشکل میں ہیں مسلمان تو کیا ہم ان کے لیے وہی درد رکھتے ہیں یہ بھی چھوڑ دیجئے اپنے ملک میں ہی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پارا چنار میں جو ہو رہا ہے بلوچستان میں جو ہو رہا ہے ہمارے پاکستانی بھائی ہیں تو ہماری دردمندی کا ہماری ہمدردی کا اس وقت کیا عالم ہے آخری چند منٹ ہیں شو کے تو اس میں یہ بھی بات کریں گے جن کو ہم زبانی طور پر اپنا بھائی کہتے ہیں مثال کا طور پر یہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں دنیا میں کہیں پہ بھی مل جائیں آپ کو ایک انسیت کا احساس ہوتا ہے یا اسی طرح دنیا میں کہیں پہ بھی آپ کو کوئی مسلمان ملے تو آپ کو ایک انسیت کا احساس ہوتا ہے ان کا ہم کتنا درد رکھتے ہیں یا یہ بھی صرف ہم لفظی طور پر کہہ رہے ہیں اور اس کو ہم محسوس نہیں کرتے آئیے ذرہ اس پر بات کرتے ہیں سینم سب سے پہلے آپ کیا کہیں گے لیبانون فلسطین کشمیر دنیا کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جن سے اگر آپ دلی یا جذباتی لگاؤ کسی سے رکھتے ہیں اور کہ کیا پہلے آپ ر 합arn امر این بانگی پر کیا ہے ر heے آپ کیونکہ ہم اور أوی کیوںisko Rosary ہیں جشد ہے لو کے انجپی پیچھ کیا ہے اس سے یobilی کے گاہ ہونا ہے ایسے علاقے ہیں کے چیانسل کلچے شک جب میانا چیانسل کلچے آپ da ہے دوسر انجر اس چیانسل کال ہے رائیٹ سو وہ کام آئی فیلائک کہ لوگ نہیں کر رہے ڈی سینسٹائزیزیشن بہت ہے اور کیونکہ لوگوں کا ڈر یہ لگ رہا ہے کہ وہ خود کینسل نہیں ہو جائیں گے تو اس چکر میں لوگ بول رہے ہیں ایکچوال ایک انٹینشن مدد کرنے کا نہیں ہے کیونکہ ہم نے ایک اور ملک میں ہوتے ہوئی دیکھا ہے اس وقت جذبہ بڑا تھا پروٹیس مگر تھے مگر جب ہمارے اپنے ملک میں ہوتا ہے اس کو تو ہم بلکل ہی ہو لوگ پہلیتے ہیں یہ چیزیں تو وہی والی بات کہ یہ جو کرنسی ہے یہ جو جذبات ہیں یہ اتنے زیادہ دیرپاہ نہیں ہوتے اومیر آپ کی طرف آنا چاہوں گی لوگ کہتے ہیں کہ پاکسانیوں کی سب سے زیادہ برائی پاکسانی خود ہی کرتے ہیں تو یعنی ہم کبھی کبار ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کسی فورن کنٹری میں اگر باقیوں کو آؤٹشائن کرنا ہے so we actually put down our other پاکسانی برادرز and sisters ہم خود ہی بیٹھ کے کبھی ملالا یوسف زائی کبھی شارمین عبید چنوے depending on where we are sitting and who we are sitting with we end up bad mouthing our own countrymen اس وقت ہمارا یہ بہن بھائی والا رشتہ یا یہ احساس کہ یار یہ اپنے بھائی ہیں جن کے ہم برائی کر رہے ہیں وہ کدھر جاتا ہے بس اب انسان نے زندہ تو رہنا ہوتا ہے نا صدرہ کوپنگ کرنی ہوتی ہے اور ہم اتنے برے حالات سہتے ہیں اس ملک میں ابھی دیکھیں کیا ہو رہا ہے کل تک اور صبح دیکھیں تو بلکل بدل جاتا ہے تو جب ہم یہ سارا سہتے ہیں تو اس کو کسی انداز میں نکالتے ہیں دوسرا ہم نے بہت جھوٹ بولا ہے جب آپ جھوٹ بولتے ہیں اپنی شناک نہیں پہچانتے اور جھوٹ کے سارے زندہ رہتے ہیں تو پھر آپ اس کو کبھی اون نہیں کر سکتے تو ہم نے یہ بہت کام کیا ہے تو یہ بڑی لمبی کہانی ہے لیکن ایک بات میں ضرور آپ کو یہ کہوں گا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے اندر ایک بردہ روڈ ایک تھریڈ ضرور پایا جاتا ہے اور یہ آپ کو مختلف کلچر ملے گا اس کو سٹرنٹھن کرنے کی ضرورت ہے اس کو صرف پروٹیسٹ اور کینسل کلچر نہیں بلکہ لیڈرشپ کو فوسٹر کرنا اسلامی انٹرپریز کو فوسٹر کرنا ایسے چیمپینز بنانا جو کہ ایڈوکیسی کرسکے جو کہ ہائیس لیول پہ اسلامی کے سکو یہ صرف بابوں سے اور ستیٹ سے ایکسپیکٹیشن نہ لگائیں بلکہ اسلامی ینگسٹرز کو اگر اکھٹا کیا جائے اور ان پہ کلیکٹیو لی انویس کیا جائے بکوز دس نیڈز ایڈریکشن اور اکام نو بس مشہری کا سکتے ہیں آپ کی بات میں بہت وزن ہے کہ بلکل جیسے مسلم امہ ایک لڑی میں پیروئی بھی ہے ہمیں ایک برادرہوڈ فیل ہوتی ہے ای ٹھنگ ہماری کلچر ہماری زبان ہمیں باقی لوگوں سے بھی جھوڑتی ہے اگر آپ دنیا سے باہر کسی بنگولی سے ملتے ہیں کسی اندوستانی سے ملتے ہیں آپ کبھی ان سے نفرت نہیں کرتے بہت شکریہ ہمارے ساتھ زینب اور عمیر موجود تھے مو بولے بہن بھائی اگر آپ اس کو واقعی عزت دیں تعظیم دیں تو بڑا اہم ایک رشتہ ہو سکتا ہے it is all about انسانیت اور آپ کے جذبات سے اس کا تعلق ہے آپ کی اپنے اصولوں سے اس کا تعلق ہے I hope that you only meet good people and you have good intentions for yourself and for others مجھے اجازت دیجئے کل ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ